اسلام علیکم ملی ہے کاثر کے جہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عربیان منڈ دیش کہتے ہیں وہ آپ نے کہتے ہیں آسپرانٹ میں جا کر تو کھائی ہوگی آج میرے ساتھ بنایئے اور اس کے لئے کہتے ہیں مہت لذیر مسائلے لے کر آئیوں میں اور بٹنے کہتے ہیں جھٹ پٹ بننے والی مذہدار سی عربیان ریز دیش ہے اس کے لئے دیکھیں چھوٹی لائچ لئی ہے میں نے چہ سے ساتھ لیا جیئے ہیں دنیا لیا کاراً ایک کارتے ہیں ون ٹیبل سپون دو تین تیز پاک لیا ہے میں نے اور یہ تھوڑی سی کالی مرچ ہے تھوڑی سی لونگ یہ ثابت مسالے ہیں میرے پاس میں اور ان کو ہم پونے گے اور پون کر جائے گے اس کو گرین کریں گے اس کے پاس پورٹر مسالے بھی ہیں اس کے پاس یہ بادیاں کا مسالے ہے جائی فل جویتری ہے یہ اس کا پورٹر ہے یہ نمک ہے یہ حلدی اور یہ جنجر کارڈر ہے یہ تمام پسیوے مسائلیں ان کو ہم بھونیں گے نہیں اور صرف مکس کریں گے اور یہ والے مسائلیں چاہے وہ ان کو تھوڑا سا ہم پھونتے ہیں بغیر آئل کے اور کہتے ہیں آپ کے مرضی ہے بغیر بھونے بھی اس کو گرائن کر کے ڈال سکتے ہیں یہ بھوننے سے الگ فلیور آتا ہے آئیے اس کو گھونتے ہیں تبے پر جو ہے بغیر آئل کے تھوڑا سا ہم گھون لیں اس کو آپ کسی میں بھون سکتے ہیں تبے پر بھونے پھین میں بھونیں اس میں بھی جلتا ہے آپ کے آنے تھوڑا سا گھون لیں گے اور اس کے بعد اس کو گرائن کریں گے بنیاد لزیز اور مزیدار جو ہے وہ کہتے ہماری دشت بنے گی اور آپ کو کہتے ہیں ریسٹران پر جانے کی ضرورت نہیں ہماری مزیدار ہماری مندی کی شیب یہ تین سو گرام ہم نے ڈرام سٹک لے لیے اور اس پر کیا جاتے ہیں اس میں لگائیں گے مسالہ اس پر کٹ بھی لگا لیے مسالہ ہمارا بھون گیا ہے ہم اس کو گرائن کریں گے اور یہ کہتے ہیں جب تک اس کو لگتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر مسالہ لگائیں گے پہلے ہم گرائن کرتے ہیں مسالے کو یہ دیکھئے تمام مسالے ہمارے گرائن ہو گئے ہیں اب یہ پاورڈر مسالے بھی اس کے اندر مکس کرتے ہیں اور مکس کر کے ہم چکن میں لگائیں گے یہ سب نہیں لگائیں گے آدھا لگائیں گے اور آدھا چاہل کے لیے رکھیں گے اس کو ہم کہہ دیں چکن کے پر لگاتے ہیں اس کو اچھے طرح سے لگائیں گے اس کے اندر جو کہتے ہیں ہم نے کٹ لگائیں گے تمام کٹ اس کے اندر لگائیں گے اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ اندر چلے جائیں مسالے ہم نے اس کا مکس کردیا اس کو چھوڑتے ہیں ہم نے اس کے اندر چھوڑ دیا کہ میں اس کٹ چھوڑ دیں اس کو چھوڑتے ہیں اس پر مکس کردیا لیمن ڈووس لیمن ڈووس لیمن ڈووس دونوں طرف سے جو یہ لگایا ہے یہ تمام جائے وہ اس کے اندر لگ جائے یار اس پر کٹ لگا لیں یا کہتے ہیں آپ اس کو جو ہمارا کانٹا ہوتا ہے اس سے کہہ دیں اس سے بھی کہہ دیں آپ اس کو اس کے طرح سے پوک کر سکتے ہیں ہم نے انہیں کٹ لگا لیے اس کو سادے اس میں لگا کر چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں میری کی ویداؤڈ اوون جو ہے وہ ہم مندی بنا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے ایک سٹینڈ پتیلے میں رکھ لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا ہے دو کپ کے برابر اور اس میں جائے اپنے چکن ہونے کے لیے رکھیں گے تینوں پیسیز ہم اس کے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو پر رکھ دیتے ہیں اوپر سے اور اس کو سٹیم دیتے ہیں تو پچھے سے تیس منٹ تک کے لیے گایتے ہیں اس کو ہم سٹیم دیں گے اور اس کے بعد چھوڑ چاوڑ دیا کریں یہ دیکھیں ہماری جو ہے چکن جو ہے وہ ہماری پک گئی ہے سٹیم ہوگئی ہے یہ سٹیم کا جو پانی نکلا ہے یہ ہم رکھیں گے اور اس کو ہم چاوڑ کے اندر ڈالیں گے جو ہم بریانی بنا رہے ہیں مندی کی جو اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم پیاس فرائی کرتے ہیں آئل میں یہ آئل کے اندر ہم نے ایک بڑی پیاس جائے یہ سلائز کر کے ڈالی ہے اس کو فرائی کریں گے یہ اس کے اندر ہم مندی مسارہ ڈالتے ہیں ٹو ٹیبل اسپون کے برابط جائے پہلے ہم نے تھوڑا سا یقنی ڈال دی تاکہ ہی جلینا اور یہ ٹو ٹیبل اسپون جائے وہ اس کے اندر ہم مندی مسارہ ڈالتے ہیں اور اس کو جائے وہ تھوڑا سا بھونتے ہیں چاوڑ ڈالیں گے جو ہمیں بھی وکے رکھتے ہیں یہ باقی کی اپنی بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر پانی اڑک سے ڈالیں گے ہم نے چاوڑ کے ساپ سے ڈالنا ہے چاوڑ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اور پانی بھی ڈال دیا چاوڑ کے ساپ سے اس میں نمک ڈالتے ہیں چاوڑ کے ساپ سے اور اس کو کیا ہے پکنے کے لئے رکھتے ہیں دیز آنچ میں رکھیں گے پانی جو ہے وہ خوش ہو جائے جب تک اس کو پکنے کے لئے رکھتے ہیں چاوڑ جو ہے وہ ہمارے دم پر آرہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کوئلہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھا لیا تھا اس پر جو ہے وہ ہم آئل ڈالتے ہیں اور اس کو بند کریں گے اس کو بند کر دیا ہے پندرہ بیس منٹ کے لئے اس کے دم پر بھی آ جائیں گے چاوڑ اور اس کے بعد ہم اس کو نکال دیکھیں بریانی ہماری چاوڑ مندی بریانی چاوڑ تیار ہو گئی ہے اس میں چکن ہم پہلے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد چاوڑ جائے وہ ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں چاوڑ نکال دیش آؤٹ کرتے ہیں چاوڑ دیش آؤٹ کرتے ہیں اس میں اوریجنل بندتے ہیں اس میں کوئی کلر نہیں ڈالتے ہیں لوگ جسے بریانی میں ہم اکثر ڈالتے ہیں اس میں کوئی کلر بالہ رہ نہیں ڈالتا ہے یہ اپنی اصلی اس شکل میں ایسا ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں بھی آئر سمادی جو ہے یہ مندی جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے اس کے ساتھ چھوڑ بھی ہے ہمارے پاس چھٹنی بھی ہیں اس کے اندر ہی رکھیں چھٹنی جو ہے اس کے ساتھ سف کرتے ہیں اور یہ چٹنی جو ہے وہ کہہتے ہیں مندی کے ساتھ ہی استعمال کی جاتی ہے اور کہہتے ہیں اس کے ساتھ ہم سرب کرتے ہیں یہ کہہتے ہیں ٹیماتر دھنیا مرچ اور کہہتے ہیں لیسن کی چٹنی ہے جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ کیونکہ یہ پھیکے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کوئی مرچیں نہیں ڈا دی ہوتی ہیں چاول میں تو اس کے ساتھ یہ چٹنی جو ہے وہ سرب کی جاتی ہے بہت لذیذ مزیدار لگتی ہے اس کے ساتھ یہ چٹنی لذیذ مزیدار جو ہے وہ ہماری مندی تیار ہو چکی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائے کو شیئر کیجئے فرینز فیملی میں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آل نوٹفیکیشن کے بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جائے واپ تک پہنچے گی اور آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی تو پھر اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی اور قنام لوگوں کو بھی تو پھر اللہ حافظ